بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بچوں جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ ہمارا نیو سیشن سٹارٹ ہو چکا ہے تو اسی کے ساتھ ہمیں اپنی نیو کلاسز کا کام بھی کرنا ہوگا بچوں آج کی کلاسز میں آپ کو فرس یونٹ سلیبرز کے بارے میں بتاؤں گی کہ آپ کے فرس یونٹ میں کون سا چپٹر ہے اور اس کی کیا کیا ورکنگ ہے اگر اس سے پہلے پیارے بچوں take out of your notebook and write the سلیبرز بچوں اپنی نوٹ بک نکال لیجئے اور اپنا سلیبرز اس پر لکھ لیجئے نوٹ کر لیجئے Dear student ہمارا فرس چپٹر ہے machines پیارے بچوں machines کیا ہوتی ہیں اور machines کیسے ورک کرتی ہیں اس چپٹر میں ہم یہ پڑھیں گے Dear children You see machines all around us پیارے بچوں آپ نے machines جو ہیں وہ اپنے اردگرد دیکھی ہوں گی جو machines ہیں وہ ہمارے کام کو کرنے میں ہماری help دیتی ہیں اور جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ہمارے time کو save کرتی ہیں جب machine کے ذریعے ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہ work بہت زیادہ fast ہوتا ہے تو پیارے بچوں چلیے اب ہم اس چپٹر کی working دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس چپٹر کی کیا کیا working کرنی ہے Dear student سب سے پہلے اس چپٹر میں ہے Reading and Explanation پیارے بچوں سب سے پہلے ہم چپٹر machine کو پڑھیں گے اور اس کو explain کریں گے پھر ہے اس کے question answers Student You know What is question answers Question answers کیا ہوتے ہیں جب ہم چپٹر explain کر دیں گے تو اس کے بعد آپ کو question اور اس کے answers دینے ہوگے چپٹر سے related کچھ questions ہوں گے جن کے آپ کو answers دینے ہوگے اب ہے MCQs بچوں اس چپٹر میں سب سے پہلے Reading and Explanation پھر question answers پھر MCQs پھر ہے Exercise 1 Page number 6, 7 and 8 Exercise 1 Page number 6, 7 and 8 Solving book جو کہ آپ کو book میں solve کروائی جائے گی پیارے بچوں یہ تھی آپ کے first unit slavers کی chapter کی working Dear student اب ہے آپ کا practical and why have our question answers پیارے بچوں اب ہے practical and why have our question answers practical کا topic ہے introduction of computer پیارے بچوں اس practical میں آپ کو سب سے پہلے introduction دیا جائے گا computer کا کہ کمپیوٹر کیا ہے کمپیوٹر تو آپ کو پتا ہے کمپیوٹر ہے ایک electronic machine ہے اور فردر جو بھی اس کے بارے میں information ہوگی تھوڑی بہت کمپیوٹر کے بارے میں آپ کو بتائی جائے گی پھر ہے ہمارا practical میں سب سے پہلے theory سب سے پہلے ہم کیا کریں گے theory پھر اس کے بار why have our question answers I hope that dear student you all will be understand the working of this labors پیارے بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سب سے بس کی working سمجھ آ گئی ہوگی thanks for watching take care student اللہ حافظ